پلیس ساٹھی مدد کرنا سی بڑے ہی مارے لوگوں کا سانو کوئی بھی نہیں ساٹھی ہیلپ کردہ ہاں ٹھانے سے چاہ کے پہنگی ہے پر ساٹھی کوئی بھی نہیں سوندہ ہاں جگہ سی تمکیا سون کے آئینی ہے اسلام علیکم میرا نام مہرین ہے اور میں اس ٹائم گجرمالا سے بات کر رہی ہوں تقریباً تین چار منت پہلے ہمارے اپنے ہمسائی تھے ہمارے گاؤں سے تھے جوید جٹ کے نام کا ایک شخص ہے دھاڑی وال گاؤں میں رہتا ہے جس نے ان غریبوں کی جگہ جو تھی فراد کے ساتھ اپنے نام لگوا لی اس کے بعد اس بندے نے ایک لاکھ پچیس ہزار رپیہ قرآن پاک پر رکھ کر لیا اس کے بعد اس بندے نے ان کا سمان نکالا اور ان کے یہاں تک پہننے والے کپڑے بھی نہیں چھوڑے اور وہ بیچارے اس ٹائم یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیچے بیٹھ کے روہ رہے ہیں اور ابھی رات دو کا ٹائم ہے مسلسل ان کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں میں ان کی ہیلپ کر رہی ہوں ان کو کچھ بھی نہیں پتا یہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتی پڑی لکھی نہیں ہے اور میں صرف ان کی یہ ہیلپ کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں جس کی وجہ سے وہ بندہ مجھے بھی ٹورچر کر رہے ہیں اس کا ایک دوست ہے منور نیلا لدے والا بڑائچ کی چونکی میں لگا ہوا ہے اس بندے کی طرف سے ہمیں روز دھمکیاں ملتی ہیں کبھی کوئی لیگل نوٹس بیج دیتا ہے کبھی کوئی بیج دیتا ہے اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوئے ایس پی سٹی ایس پی انویسٹیکیشن آر پیو سی پیو ڈی پیو سب کے پاس ہم لوگ گئے ہیں اس ٹائم سیولیند تھانے کے ڈی ایس پی کے پاس گئے ہیں پہلے دن بات سنتے ہیں دوسرے دن جب وہ آ جاتا ہے تو ان کے نام مطلب وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں آج بھی سیولیند تھانے میں ہم سے زبردستی انگوٹھے لگوائنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس کیس کو ختم کریں وہ بندہ کہتا ہے میں نے ان کو نہیں مارا ہے نہ میں نے ان سے کوئی چیز لی ہے جویز چٹ نے سرہ سرم بنا چاہتی کی تھی ہے بنا میری بچی ماری ہے بچی مار کے پھر جگہ سی جگہ سی کیس لاتے رہے سرتمنا لڑیا گیا جویز چٹ نے تین لاکھر بیا ساڑھے کلو لکھا لیا لکھا کے تے ساری جگہوں نے راتوں رات کا اندھ مارنی سویر ای اٹھ کے اندھا بھی تین لاکھر بیا دیو وہ ساڑھے کلو چٹامتے لکھا لیا سرا ساتھ جاتی کیتی ہے جویز چٹ نے کوئی میری پل سالا نہیں سندا کوئی میری کیتے لیلا منبر ہے اور کوئی میری سندے نہیں ہے گئی موشتفہ یوں میری نئی گال سندہ ہے گا سرا سار میں نو کرو بے کار کیتا ہے جلیل کیتا ہے جلیل کیتا ہے جویز چٹ نے مجھے اپنی جان کا بہت زیادہ خطر ہے اس ٹائم رات کے دو بجے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں یہ سامنے امبان جی بیٹھے ہیں میں صرف مجھے کوئی لالش نہیں ہے صرف میں ان کی ہیلپ کر رہی ہوں مجھ سے یہ دیکھیں نہیں جاتے ہم ایک جگہ پہ رہے ہیں یہ بچارے اس ٹائم یہ دیکھ لیں نیچے بیٹھیں اور ان کا گھر دیکھ لیں جو انہوں نے قرائے پہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پولیس پولیس تھانہ کی جو ہے سان کی تھانہ گجرہ والا میں پپناکھا تھانہ ادھر جو ہمارا تفشیشی ہے غلام مصطفیہ اس نے ہم سے تیس ہزار پیہ لے کے بولا تھا کہ میں اس بندے کو سزا ضرور دوں گا اس نے پہلے سب کو پیسے دے دی ہیں میرے پاس اب پیپر آئے ہیں مجھے اتنے پیسے دے میں یہ کام کروں گا اس بندے نے مجھ سے تیس ہزار پیہ بھی لیا ہماری بات بھی نہیں سنی اور آگے سے ہمیں گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور ہمیں دمکی دی جا رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے آپ کو کچھ یعنی کہ پوری ٹوٹل پولیس اس بندے کا ساتھ دے رہی ہے میرا نام ہے آشا میں ملزوم ہے مدعی کنیز بی بی ہے جری میری ماں لگ دی ہے ٹھیک ہے میں میڈیکل کران گئی ہے پہلو میں جوے چاٹنے ماریا ہے مشنی مینی سے کار کول گاؤں گاؤں دے ویچس میں نماریا کٹیا ہے انہاں رکوا بھی بخوایا ہے بغیدہ میں اپنی کمیز بھی دیتی ہے جری کے میرے جسم میں آخیر میں ننگی سی ٹھیک ہے انہاں نے پھر بھی انہاں نے کوئی انصاف نہیں کیتا میڈیکل انہاں نے سانو کیتا ہے کہ آج میر جے گا کال میر جے گا سانو اٹھارا کہنڈیا دا انہاں نے وقفہ پایا سی لیکن ڈکٹرہ تھی گلتی ساڑی کوئی گلتی نہیں ہے انہاں نے ایوی ایشیو لیا ہے کہ انہاں نے ٹھارا کہنڈیا بعد کیوں لیا ہے انہاں نے ساڑھا میڈیکل بھی لیٹ کرایا ہے اس تو بعد انہاں نے جی تو میڈیکل کرا لیا ہے ایف تھری سنتی جدو آئی ہے انہاں نے کیتا ہے کہ بینچ بٹھا لینے جدو بینچ بٹھا لینے تے اسی گئے ہیں انہاں نے کیا کیتا ہے کہ مجرم نو لے کے تشویشی صاحب مصطفیٰ تشویشی صاحب اندر لے کے مجرم نو بیٹھے ہوئے نے ڈکٹر نو مشورہ کار کے انہاں نو رال کے انہاں پیسے دے کے ایف تھری جریے انہاں نے کٹوا دیتی ہے انہاں منو تمکیل آئی ہے کہ کیوں تو اینج کارنی ہے پہی ہو تو شریف بند ہے انہاں نے مینو پڑیاں گلہ کیتے ہیں انہاں بے ہوتی ہیں انہاں گلہ کیتے ہیں لیکن میرے مینو انہاں نے باہر نکلان دی پرمیشن ہی نسی دی تھی کہ تو باہر چلی جا لیکن انہاں نے کول بٹھا کے میری بیستی بھی کیتی ہے وہ تو لہجہ اور بڑا کیتا ہے تو ہم کیا دے دے کہ انہاں نے انگوٹھے وغیرہ لوائے نے گالہ وغیرہ کٹ گئے انہاں نے میرے کو انگوٹھے لوائے نے تو دوسرے دن پتہ لگ رہے ہیں کہ انہاں نے میڈیکل انہاں نے ڈلیٹ کارچھ رہے ہیں کہ خود گرزہ کار دیتا ہے کہ خود ماری ہے ویخو مصوم اسی یہاں نہ ساڑے کو کپڑا تک نہیں ہے کہ ایسی لوکا کو مانگ مانگ کے پانییاں وہاں کار بھوا نہیں ہے ایسی کسی دے کار بیٹھیاں وہاں کوئی ساڑے ترس نہیں کار دیا اور نے ساڑی جگہ تک کھول لئی ہے کہ ساڑے کپڑے سمار ہر شہے ہو دے کوئے کوئی بھی گلی ملے اللہ بھی ساڑی نال نہیں توڑتا کیوں کہ انہاں دکھا رہاں نے انہاں کو پیسے نہیں پیسے آنے جگہوں وہ بولتے ہی نہیں ہے پیسے دیں جو گے ساڑی نال کوئی بھی پولا سالا بھی ایسی چھو ڈی ایس پی سیو لینڈ ڈھانے بھی اسی گئے ساہا ہر پاس اسی کمی ہے لیکن ساڑی کوئی بھی نہیں سونتا ہے اگر میرے ساتھ یا ان کے ساتھ ان دنوں میں ایسا کوئی بھی واقعہ ہوگا اگر ہماری جان جائے گی تو اس کے ذمہ دار جوید جھٹ ارشد جھٹ اور رفیق چیئرمن افضال مین یہ چار بندے ہوں گے کیونکہ ہمیں مسلسل دمکی مل رہی ہے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں ہم لوگ ابھی تک گھر میں جاگ رہے ہیں ہماری ہیلپ کی جائے میری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیس سار ہماری ہیلپ کریں ہم لوگ اس ٹائم بہت بڑی مصیبت میں ہیں میری مجھے خود اپنی جان کا بہت خطرہ ہے میرے ابو نہیں ہے میری پیچھے فیملی ہے میں اپنی فیملی کے واحد گھر کا بندہ ہوں ایک جو میں سپورٹ کرتی ہوں اپنی فیملی کو پلیس سار ہماری بات سنیں ہماری بات کوئی پولیس والا نہیں سن رہا ہم روز زلیل ہو کے آ جاتے ہیں تھانے کچاریوں میں ہمیں ٹورچر کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ہم سے بتمیزی کرتے ہیں زبردستی بولتے ہیں ایک اس بندے سے صلاح کر لو آپ لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے ہیں میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے پلیز ہماری ہیلپ کی جائے ہماری مدد کی جائے ان ماں جی کو دیکھ لیں بچارے روہ رہے ہیں کسی بھی پولیس والے کو ان پر ترس نہیں آتا محلے سے مانگ کر یہ لوگ کرائے لگا کر جاتے ہیں پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہماری ہیلپ کی جائے موسیقی